بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بٹر کوکیز کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ بنانا بہت ہی احسان ہے آپ کے بچوں کو یہ بہت پسند آئیں گے آپ اسے گھر پر بہ آسانی تیار کر سکیں گے تو اس کو بنانے کے لیے میں نے جو چیزیں لی ہیں ایک پول میں کول پٹر اور چینی ڈال کے دونوں کو اچھے سے بیٹ کر لیں گے یہاں تک کہ اس کا کلر سفید ہو جائے آپ یہاں پر ہینڈ بیٹر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں سپیچولور کی مدد سے باول کے کنارے ساف کر لیں گے ایک انڈا توڑ کر ڈالیں گے اور اسے دو سے تین منٹ کے لیے اچھی طرح بیٹ کریں گے دوسرا انڈا توڑ کر ڈالیں گے اور اسے بھی دو سے تین منٹ کے لیے بیٹ کر لیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کریمی شکل میں آ گیا ہے اور سائز میں ڈبل ہو گیا ہے اب اس میں نمک بیکنگ پاورڈ اور میدہ کو چھان کر ڈال دیں گے ساتھ ہی ونیلا ایسن شامل کریں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے ورکنگ ایریا پر تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کر کے اسے باول میں سے نکال لیں گے اب اسے ہاتھوں کی مدد سے تین سے چار منٹ کے لیے گون لیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ڈو فارم میں آ گیا ہے تو ایک بل پورشن کریں گے ایک پارٹ میں کوکو پاورڈر اور ون ٹیبل سپون کول وارٹر ایٹ کریں گے اور اسے اچھے سے ڈو کے ساتھ مکس کر لیں گے پلاسٹک ہیٹ سے کور کر کے دو سے تین گھنٹوں کے لیے فریزر میں رکھ دیں گے دو گھنٹوں کے بعد یہ ڈو اچھے سے فریز ہو جائے گی پلاسٹک ہیٹ سے اسے نکال لیں گے اور ہاتھوں کی مدد سے توڑنے کے بعد دوبارہ سے گون لیں گے ایک سے دو منٹ کے لیے اب اسے دو پورشن میں ڈوائٹ کریں گے اور بیل لیں گے اور اسی طرح چوکلیٹ والی ڈو کو بھی دو حصر میں ڈوائٹ کریں گے اور اسے بھی بیل لیں گے بیلنے کے بعد چوکلیٹ والا پارٹ وائٹ پارٹ کے اوپر رکھیں گے اور ہاتھوں کی مدد سے اس طرح رول کر لیں گے کناروں کو اس طرح اندر کے رخ دبا دیں گے پلاسٹک ہیٹ میں کور کر کے تیس منت تک لیے فریزر میں رکھ دیں گے ورکنگ ایریا پہ تھوڑا سا میدہ رشت کرنے کے بعد دو کو بیل لیں گے یہاں پر میں نے تقریباً آدھا انچ کے قریب ہی مٹائی رکھی ہے جو کہ پرفیکٹ ہے کوکیز کے لیے اب اسے کوکیز کٹر سے کٹ لیں گے آپ یہاں پر اپنی پساند کی کوئی بھی شیف کا استعمال کر سکتے ہیں اب بہت احتیاس کے ساتھ اٹھا کے اسے بیکنگ ٹری میں لکھ لیں گے پرفیکٹ شیف کٹنگ کرنے کے لیے دو کا تھنڈا ہونا بہت ضروری ہے ریسٹو کو دوبارہ سے کٹھا کریں گے اور بیل لیں گے اگر آپ کو یہ نرم لگے تو اسے فریزر میں رکھ کر پہلے تھنڈا کریں اور پھر اسے کوکیز تیار کریں گے آدھے انچ کے فاصلے سے کٹنگ کریں گے اسے بھی بیکنگ ٹری پر رکھ دیں گے اب اسے پری ہیٹیڈ آول میں وان سیونٹی سانٹی گریٹ پر رکھ کر ٹین مینٹ کے لیے بیک کال لیں گے کوکیز پرفیکٹلی بیک ہو گئی ہے اب اسے روم ٹمپریچر پر تھرنا ہونے دیں گے ایک دیکچی میں پانی لے لیں گے اور اسے گرم کال لیں گے اچھی طرح اب اس کے اوپر ایک باور رکھ لیں گے اور چاکلیٹ ڈالیں گے اور اسے میلٹ کریں گے آپ چاکلیٹ میلٹ کرنے کے لیے میکرو ویو کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تھوڑا سا روم ٹمپریچر پر آنے کے بعد اسے پائپنگ ویگ میں ڈال لیں گے پاورڈر شگر میں وان ٹی سپون کے گریب پانی ایڈ کریں گے اچھے سے مکس کریں گے فوڈ کلرڈ ایڈ کریں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد برش کی مدد سے کوکیز پر لگا دیں گے آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی ڈیکوریشن کر سکتے ہیں جو آپ کو پساند ہو آپ اسے کسی ایئر ٹیٹ باکس میں ڈال کر سٹور کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا میں انشاءاللہ آپ کے لئے ایک اور ریسپی لے کر آوں گی تب تک اپنا بہت سا خیار رکھے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ